ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا ہے وہ فوت ہو رہے تھے تو فوت ہونے کے دوران وہ رو رہے تھے جب آخری حالت کی اس کو یقین ہو گیا کہ میں تو دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اپنے شاگردوں نے اور ان کے جو مورید بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت آپ تو بہت بڑے عبادت گزار رہے ہیں آپ نے تو پوری زندگی اللہ کے عبادت میں گزاری ہے ہم آپ کے عبادت کے گواہ ہے آپ کی گناہ کی کسی کام کے ہم گوائی نہیں دے سکتے آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا قرآن کی ایک آیت میرے کانوں کے اندر اور میرے دماغ کے اندر ایسی گونج رہی ہے کڑکڑا ہٹ پیدا کر رہی ہے اس سے ڈر کے رو رہا ہوں انہوں نے کہا وہ کون سی آیت ہے فرمانے لگے یہ آیت انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تو متقین سے قبول کرتا ہے تقوی والوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں یہی متقین ہے ان متقین کے اعمال کو اللہ قبول کرتا ہے غیر متقین کے اعمال کو اللہ قبول نہیں کرتا یہ قابیل اور حابیل کے آپس میں جب جگڑا ہوا اور حابیل کی قربانی قبول کی گئی آدم کی ایک بیٹے کا دوسری کی قبول نہیں ہوئی انہوں نے کہا لاقتلنک میں تو تمہیں قتل کروں گا تو دوسرے بھائی نے کہا تھا میرے بھائی بات یہ نہیں ہے قتل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے تو تقویداروں سے قبول کرتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین تو بجائے مجھے قتل کرنے کی تم تقویدار بن جاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ